بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشال مانگٹ ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک دوسرے کی بات سننے کا معایدہ ہو گیا ہے لیکن عوام کے لیے یہ بری خبر بھی ہے چونکہ عوام کے لیے تین دن سے تفریح بنی ہوئی تھی اور عوام کو نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کو مل رہی تھی اور اس دفعہ کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا پہلے ہمارے ہاں یہ میلے ٹھیلوں میں ہوتا تھا دنگل ہوا کرتے تھے کبرڈی ہوا کرتی تھی لیکن اب چونکہ میلے ٹھیلوں کا رواج ختم ہو گیا ہے لہٰذا سالانہ بجٹ کے موقع پہ یہ جو دنگل دکھایا گیا جو فساد اسمبلی کے اندر دکھایا گیا یہ کسی تفریح سے کم نہیں تھا آپ نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوں گے جو ہماری اسمبلی میں ہوئے بلکہ اس کو مزید اگر ہمارے قومی اسمبلی کے سپیکر چاہیں تو عوام کے لیے مزید اس کے لیے تفریح کا سمان فراہم کر سکتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے جیسے ہماری پی ایس ایل ہے پاکستان سوپر لیگ کھیلی جا رہی ہے جب چوکا چھکا لگتا ہے تو اس وقت بھی کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں اور جب آؤٹ ہوتا ہے اس وقت بھی لڑکیاں کوئی ڈانس کرتی ہیں اسی طریقے سے ہماری قومی اسمبلی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جب اپوزیشن لیڈر تقریر کرے تو مسلم لیگ نون کا جو گروپ ہو وہ سپیکر ڈائس کے قریب جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے اور اسی طریقے سے جب پی ٹی آئی اپنا بھرپور فن کا مظاہرہ کرے تو پھر ان کا گروپ سپیکر ڈائس کے قریب جو ہے وہ چوکے چھکوں کی برسات کی طرح ہاتھ میں پھول پکڑ کر مظاہرہ کرے عوام بھی اس سے بہت محضوظ ہوں گے اسی طرح پیپلز پارٹی جب بلاول بھٹو صاحب اپنی تقریر وہاں پہ خطاب فرمائیں بجائے ڈسک میں جانے کے ان مختصر کپڑوں والی جو خواتین ہوتی ہیں جو چوکے چھکوں پہ ناشتی ہیں ان کو اسمبلی میں اگر بٹھا دیا جائے تو عوام کے لیے بہترین یہ ایک تفریح ہوگی اور ویسے بھی اس دفعہ کا جو سلانہ بجٹ تھا وہ تفریح سے کام نہیں تھا اگر آپ دیکھیں تو اسمبلی کے مناظر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ سارجنٹ ایٹ آرمز جن کے یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ اسمبلی میں فساد نہ ہونے دیں سپیکر نے انہیں بلائے تھا ان کی اگرچہ پوری برات آئی لیکن اگر آپ دیکھیں اسمبلی کے اندر وہ تمام کے تمام ایسے نظر آ رہے تھے جیسے برات پہ چھاپا پڑھنے کے بعد بینڈ ماسٹر جو ہیں لا وارس ہوتے ہیں تو قومی اسمبلی کے اندر آپ دیکھا اگرچہ ہمارے پورے ملک میں قانون بلکل اسی طرح بیباس اور لاچار ہے ہر طاقتور کے سامنے اور پھر پورے ملک کی کریم تو جہاں طاقتور اور انتہائی رسہ گیر ٹائپ کے لوگ جو ہیں ہماری اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں وہاں ہمارے سارجنٹ ایٹ آرمز کیا کر سکتے ہیں ان کو بلکل اسی طرح نظر آنا چاہیے تھا ہماری قومی اسمبلی حقیقی معنی میں ہماری ترجمانی اس دن کرتی ہوئی نظر آئی جس دن ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بجٹ کی کتابوں کے ذریعے لڑائی ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ کتابیں ماری جا رہی ہیں کتابی فیرنگ کی جا رہی ہے خاص طور پہ مراد صحیح نے جس طرح سے ایک جمپ لے کے قومی اسمبلی کے بینچ کے اوپر کھڑا ہو کر اندھا دھند کتابی فیرنگ کی اور اپنے مخالفین کو پہ کتابیں برسائیں وہ بڑے قابل دید مناظر تھے اور اس وقت سارجنٹ آئیٹ آرمزی بھی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے لیکن دوسری طرف سے بھی ایک بوتل مار دی گئی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ایک رکن زخمی ہوا اس سے پہلے ملیکہ بخاری صاحبہ کے بھی آنکھ پہ ایک کتاب لگی جس سے وہ زخمی ہوئی لہٰذا یہ پہلا بجٹ ہے ہماری تاریخ کا جس سے قومی اسمبلی میں مجود لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں قومی اسمبلی جو ہیں متاثر ہوئی ہیں اور دونوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں زخمی ہیں محترمہ ملیکہ بخاری نے تو آ کے پریس کانفرنس بھی کی ان کے ساتھ زرتاج گلز پہلے دن سے ہی ساتھ تھیں انہوں نے بھی آ کے ان کی بے بسی اور لاچارگی کا بتایا کہ کس طریقے سے وہ زخمی ہیں اس کے علاوہ جو بوتل لگنے سے جو رکن قومی اسمبلی زخمی ہوئے وہ بھی دکھایا گیا تو ناظرین یہ ایک سلانہ بجڑ جو ہے اس کو سلانہ میلے ٹھیلے کی شکل دے دینی چاہیے ہمارے سپیکر قومی اسمبلی ہمارے اپوزیشن حکومت اور اس کے ساتھ پیپس پارٹی اور ایوان میں مدود دیگر جتنی بھی جماعتیں سب کو مل بیٹھ کر کے اوپر تیکھ کرنا چاہیے کہ جی سلانہ بجڑ جو ہوگا جب پیش کیا جائے گا تو وہ ایک میلے کی شکل میں ہوگا اور ہر پارٹی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنی مختصر لباس والی ناچنے والی لڑکیاں جو ہیں وہ ساتھ لے ہیں تو جیسے اسپیکر صاحب ان کو اشارہ کریں وہ اپوزیشن لیڈر کے یا پارلیمانی لیڈر یا کسی دوسری پارٹی کا لیڈر جب بات کرے تو اس پر برو وہ خوشی کا اظہار کریں پی ایس ایل کے مناظر تاکہ آپ کو قومی اسمبلی میں بھی نظر آئیں اور ویسے بھی ناظرین اگر کسی کو میری یہ بات نامناسب لگے تو نامناسب تو نہیں لگنی چاہیے جس قسم کی جس نویت کی جس ورائٹی کے ساتھ گالیاں قومی اسمبلی میں دی گئی ہیں میں نے تو بہت چھوٹا لفظ بولا ہے کہ ادھر یہ تفریع تباہ کے لیے یہ سہولیات بھی فراہم کر دی جائیں تاکہ پتا چلے قوم کو بجٹ میں سے تو کچھ نہیں ملتا چلو تھوڑی سی ان کو تفریع تو ملتی رہے اور ناظرین میری یہ بھی تجویز ہے کہ یہ دنگا فساد والا جو اجلاس ہوتا ہے یہ سلانہ بجٹ پر اس کو مولا بجٹ کا نام دے دیا ہے میں تو ویسے اس کو اب مولا بجٹ کا ہی نام دیتا ہوں چونکہ ہماری سپریٹ فلم جو ہے پاکستان کی وہ مولا جٹ ہے لیکن یہ مولا بجٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ دیکھی گئی ہے یقین مانے اس نے تو کئی ہفتے چلی تھی لیکن اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا لیکن یہ مختصر اور جامعے اور لوگوں نے پروڑوں لوگوں نے اس کو مختلف سکرینوں پر دیکھا ہے کہ بڑی زبردست مارک اٹھائی سے بھرپور گالیوں سے لبریز اور اس میں سنسر نے ایک جملہ بھی نہیں کٹا یعنی تمام کا تمام سب کچھ عوام کو دکھایا گیا ہے لہٰذا اس سلانہ بجٹ کا نام مولا بجٹ رکھ دیا جائے تو اور بھی یہ زیادہ سپریٹ ہو جائے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ